اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک ماون خصوصی وزیراعظم عطا تارر نے کہا کہ مریم اورنگزیب نے بڑے حوصلے کے ساتھ یوتیوں کی بدتمیزی برداشت کی اگر وہ ان کی جگہ ہوتے تو موقع پر جواب دیتے اگر آئندہ ایسا ہوا تو پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے گجرہ والا میں پرنس کانفریس کرتے ہوئے عطا تارر نے کہا کہ وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے اپنے خطاب میں 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 نہیں کی بلکہ ملک کے ایشیوز کو اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے کرزوں کو کم اور معاف کرنے کا کہا کیونکہ سلاب سے پاکستان میں تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں جن کی بحالی کے لیے تمام ممالک سربراہان نے پاکستان کو امداد دینے کا وعدہ کیا آرڈیو لیگ پر بات کرتے ہوئے عطا تارر نے کہا کہ آرڈیو لیگ میں کہی نہ کہی تحریک انصاف کا ہاتھ ہے کیونکہ وزیراعظم کے کامیاب دورے پر توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کیا گیا سلاب نے جہاں ہر جگہ تباہی مچائی وہیں تھر کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھر کے مکی اس پانی کے آنے سے خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پانی کسی نعمت سے کم نہیں سلابی ریلہ سانگر نواب شاہ اور میر پر خاص میں تباہی مچانے کے بعد جب عمر کوٹ کو ڈبونے والا تھا تو سبائی وزیر سردار شاہ نے پرانی قدرتی گزرگاہوں کو بحال کرتے ہوئے سلابی ریلے کا روخ تھر کے جانب موڑ دیا جس سے عمر کوٹ کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا تھری باشندے سہرہ میں اس پانی کے آنے سے خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ پانی کسی نعمت سے کم نہیں شہریوں کا ماننا ہے کہ اگر عمر کوٹ کی طرح سندھ بھر میں قدرتی گزرگاہوں کو بحال کر دیا جائے تو آئندہ نا سب سلابی صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ آبادی اور فصلوں کو بھی نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے پاکستان کے کرکٹ بورٹ کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر ندیم خان کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک کانٹریکٹ میں کھلاریوں کی میچ فیس اور وظیفے بڑھانے کا مقصد ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹر کے درمیان مالی فرق کو کم کرنا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی گورنگ بورٹ پر بورٹ کے ازلاس میں ڈومیسٹک کانٹریکٹ میں کھلاریوں کی میچ فیس بڑھانے اور میچ افیشلز کی سپلیمنٹری پینل کے وظیفے کے اعلان کے بعد پی سی بی کی ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر ندیم خان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ گورنگ بورٹ میں جو تجاویز دی وہ منظور کر لی گئیں انہوں نے کہا کہ تین سال سے کوشش تھی کہ ڈومیسٹک کرکٹر کی سہولتوں میں اضافہ کیا جائے پہلے تنخواہوں میں اضافہ کیا پھر ڈومیسٹک میں کھلاریوں کو اچھے ہسٹلز فارم کیے گئے اور اب ان کی میچ فیس میں اضافہ کیا گیا اس کا مقصد انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کرکٹر کے درمیان مالی فرق کو کم کرنا ہے انگلینڈ کے خلاف انیسویں اوور میں دو گیندوں پر دو کھلاری آؤٹ کر کے پاکستان کو جیت کے قریب کرنے والے حارس راوف کا کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پاکستان میت جیتا انگلینڈ کے خلاف چوتھے ڈی ٹوئنٹی میں کامجابی کے بعد حارس راوف نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پرینس کانفرینس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کبھی ہار نہیں ماننی انہوں نے کہا کہ بیٹرز کے خلاف پہلے ہی پلان کر رہا تھا انیسویں اوور میں اسی پلان کے مطابق بال کی اور وکٹیں ملی حسنین پاور پلے میں اہم وکٹیں اور وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا ہارس راوف کا کہنا ہے کہ کسی بھی بیٹر پر برا وقت آ سکتا ہے ہم نے ہر کھلاڑی کو بیک کرنا ہے شروع میں جو بھی کھلاڑی آتا ہے اس کو مشکل ہوتی ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے ایما نیوز نیو اکبال تکہ شاب چٹ پٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس بیف کواب چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن ریشمی کباب فش بروسٹ چکن چلگوزی چکن بریانی چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اکبال تکہ شاب نزد گلہ منڈی لیا پروپرائٹر محمد اکبال فون صفر تین صفر صفر آٹھ سات چھ چھ چار ایک